اسلام علیکم بیک ٹو می چینل فیشن جورنی آج میں آپ کو ایک کلپ شیئر کر رہی ہوں بچوں کے سکول جانے کی کلپ تو مجھے اس لیے شیئر کرنا پڑا ہے کہ بہت پیارا سا جو وائبرنٹ کلر بچوں نے پہن رکھا ہے گروپ یونی فارم اسے دیکھے مجھے بہت ہی خوش ہو رہی ہے اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہاں پہ میرا بیٹا جو ہے شوز کلیننگ کر رہا ہے یہ رات میں ہی کلین کر دیتا ہے لیکن کبھی کبھار ماننگ بھی اسکول جاتے ہوئے اسے کلین کر رہا ہے کیونکہ اسے ٹوڑی بھی ڈسٹ بلکل پسند نہیں ہے گائز آپ اینڈ تک بنے رہے کیونکہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں کہ ہوم میڈ ڈائیبیٹیس کا جو پاورڈر ہوتا ہے جسے آپ ریگولر لینے سے آپ کا ڈائیبیٹیس کنٹرول میں آ سکتا ہے کس طریقے سے بناتے ہیں گھریلی چیزوں سے ہی اسے بناتے ہیں تو اسے میں شیئر کروں گی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو میں آپ ڈائیپرز پہ جتنے بھی پیسے ہم لگاتے ہیں اس پہ کس طرح سے بچت کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکس لاغ میں اپلوڈ کروں گی سو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھ سے کنیکٹڈ رہے تو گائز یہاں پہ لے رہے ہوں میں دیسی آنڈا تو پریکفاست کے لیے میں نے پراتھا بنایا ہے تو اس کے ساتھ میں لے رہے ہوں ایک تو اس کو ہافرائی کریں گے تو یہاں پر جو میں ڈیفرنس آپ کو بتانا چاہتی ہوں دیسی ایکز اور پالٹری ایکز میں تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دیسی ایکز میں پروٹینز وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پالٹری ایکز میں کم ہوتے ہیں تو اس کے ڈیفرنس میں نے سکرین پر دیئے ہیں تو اسے آپ چیک کر لیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پالٹری ایکز جو ہوتے ہیں سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور دیسی ایکز جو ہے چوٹے ہوتے ہیں اور دیسی ایکز دیسی مرگیوں سے آتا ہے جو پیور دیسی کھانا کھاتا ہے مطلب کہ انڈین کھانا کھانا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیسی ایکز جو تھے گھروں میں ہوتی ہے اور یہ جو نیچرل ڈائٹ پہ ہوتی ہے جو بھی چیزیں کھاتے ہیں وہ نیچرل ہوتی ہے تو یہ ہیلدی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو پولٹری ایکس جو ہوتے ہیں فارم جو مرگیاں ہوتی ہیں جو فارم میں ہوتی ہیں جن کو آرٹیفیشل ہارمونز دی جاتے ہیں یا پھر میڈیسنز یعنی کیمیکلز کیمیکلز دیکھیں ان کا جو فلیش ہے ان کا جو گوشت ہے بڑھنے کے لیے ان کو کیمیکلز دیا جاتا ہے ہارمونز دیا جاتا ہے جس سے یہ جلدی بڑی ہو جاتے ہیں جلدی پھول جاتی ہے مطلب موٹی ہو جاتے ہیں اور یہ زیادہ انڈے دے ان مرگیوں کو آرٹیفیشل میڈیسنز دی جاتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ انڈے پیدا کر سکے تو اس وجہ سے یہ انہیل دی ہو گئی لیکن پروٹین لیول نیوٹریشن لیول اس کا ایکول ہوتا ہے تو کمپیرٹو دیسی ایکس یہ انہیل دی ایکس ہے لیکن پھر بھی یہ لے سکتے ہیں اگر دیسی آویلیبل نہیں ہے ہم اس کا جو ریٹ سے بہت ہائی ہے ڈبل ریٹ ہے فارم ایکس سے تو اس وجہ سے یہ لے سکتے ہیں لیکن کمپیرٹو دیسی آگر دیسی آپ کھا سکتے ہو تو یہ اسے ہم اوائٹ کر سکتے ہیں تو چکن کا بھی سیم مسئلہ ہے جو ہم وائٹ چکن پولٹری چکن باہر سے لاتے ہیں فارم چکن جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں اس میں ہارمونز اور کیمیکلز بہت سارے ہوتے ہیں اور انہیلڈی طریقے سے اسے گروہ کیا جاتا ہے ہیلتھ کے لیے بلکل ٹک نہیں ہے پھر بھی ہم لیتے ہیں کیا کریں کیونکہ جو دیسی جو مرگیاں ہوتی ہیں بہت کاسکلی بھی ہوتی ہیں اور لوگ اسے کھانے کے لیے پسند بھی نہیں کہتے یہ چیز ہوتی ہے تو گائز یہاں پہ بچوں کا ناشتہ ہو گیا اب مجھے کچھ میٹھا کھانے کا دل ہو رہا ہے تو میں توڑا سا سیمیاں بنا لیتی ہوں اس کے لیے میں نے گھی ڈال دیا ہے اور اس میں توڑا سا لوانگ یعنی کلو ایڈ کروں گی اسے فرائی کر کے اس میں سیویوں کو فرائی کر لیں گے اس میں پانی ڈالے گا اور پانی اتنا ہی ڈالے جتنا کہ سیویاں ہماری ڈوب جائے اب ہم اسے لیٹ کلوز کریں گے اور پھر پکائیں گے اب باری ہے شگر ڈالنے کی تو میں یہاں پر شگر ون ایڈ ہاف کپ لے رہی ہوں نیا ہم یہاں پہ ون ایڈ ہاف کپ شگر اس میں ایڈ کر لیں گے اور اسے مکس اپ کر کے دم پہ رکھیں گے توڑی دیر جب تک کہ برابر سے مکس اپ نہ ہو جائے تو گائز یہ آل موز ڈن ہے اور اب مجھے کھانا ہے کیونکہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے میں نے اس میں ڈرائی فروٹس کچھ بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو صرف کھانا ہوتا ہے گارنیشنگ وغیرہ کچھ بھی آپ کی نظر میں کوئی مائنی نہیں رکھتا تو یہاں پر میں نے کوئی ڈرائی فروٹس بعدم وغیرہ ایڈ نہیں کیا اس کو اسی طرح سے کھا لیا کیونکہ ایسے بھی یہ بہت تیسٹی اور یمی بنا ہوا تھا اب یوننگ چھ بج رہے ہیں اور مجھے نکلنا ہے شاپنگ تو یہاں پہ میں کیا شاپنگ کر رہی ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے تو میں یہاں پر دیکھنے نکلی ہوں سوفا کم بیٹ تو جو سوفا کی طرح بھی آپ استعمال کر سکے اور بیٹ کی طرح بھی استعمال کر سکے تو سعودی عربیہ میں اس طرح کا دیوان ٹائپ سوفا کم بیٹ تھا میرے پاس جو کہ ہم دونوں چیزوں کے لئے استعمال کرتے تھے تو یہاں پر بھی میں اسی چیز کی تلاش میں ہوں اور جہاں پر بھی مجھے فرنیچر شاپس دیکھیں گے میں وہاں وہاں اندر چلی جاؤں گی دیکھنے کے لئے تو میں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ہوم پلس میں دیکھنے کے لئے آگئی یہاں پر بہت سارے فرنیچرز تھے لیکن جس طرح کا مجھے چاہیے تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا لیکن یہاں پر ایک دیوان ملا جو کہ بہت پیارا سا تھا وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دیکھاؤں گی یہ جولا مجھے پرسنلی بہت پیارا لگتا ہے اور میرے بچوں کو بھی لیکن جو کلر مجھے چاہیے تھا یہ یہاں پر نہیں تھا اور اس کے خریداری کے لئے میں آئی ہی نہیں ہوں تو یہاں پر اندر کی طرف جو بھی فرنیچرز ہے وہ یہاں پر سکرین پر دیکھ رہا ہے تو توڑے دیر پرے جس دیوان کی بات کر رہی تھی یہ وہ ہے بہت پیارا سا چھوٹو سا ہے لیکن جس وجہ سے مجھے چاہیے تھا کیونکہ سوفا کمبیٹ کے جو برادنز ہوتی ہے آڑے سے تین فٹ کے ہوتی ہے تو اس کی جو برادنز ہے بہت ہی کم ہے تو اس کو میں نے ریجیکٹ کیا اور میں نے ڈیزائنز چیک کیے آن لائن اور یہی پر ہوم پلس میں ہی اسے آرڈر دے دیا ہے جب یہ مجھے ریسیف ہوگا انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی تو آپ بنائیں گے ہوم میں ڈائیبیٹس پاورڈر اس کے لئے ہم لیں گے الائچی کاؤنٹ کریں گے ہنڈرڈ اور پادام ہنڈرڈ اور نیم کے پتے ہنڈرڈ سو سو لینا ہے یہ تینوں چیزیں پتوں کو آپ اس طرح سے ہوا میں رکھیں گے تو ڈرائی ہو جائیں گے تو اسی طرح سے آپ کو اسے ڈرائی کرنا ہے اور یہ ڈرائی وارے پتے میں نے کاؤنٹ کر کے ہنڈرڈ لے لیا ہے تو یہ پوری چیزیں یعنی یہاں پہ پانچ چیزیں ڈھلے گی یہاں پہ میں پیپر پوڈ لوں گی ہنڈرڈ لوں گی اور بادام ہنڈرڈ نیم کے پتے ہنڈرڈ اور پھر الائچی بھی ہنڈرڈ آپ کو لینا ہے اور یہ جو بلیک چنا ون فوت کیجی اس کو ڈرائی روست کرنا ہے اور اس کو نجلائے سیرف اسے پانچ سے سات منٹ تک اسے ڈرائی روست کریں تنڈا کر کے یہ پوری چیزیں ملا کے پاوڈر بنا لینا ہے اگر آپ کا شگر لیول بڑا ہوا ہو اور اسے کنٹرول پہ لانا ہے تو اسے ریگولر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گولیا وغیرہ ہے اسے بھی لینا ہے اور ریگولر چیک اپ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے پاوڈر لے لیا اور اپنی گولیا سٹاپ کر دی یہ نہیں کیونکہ یہ نیچرل پاوڈر ہے یہ لگنے میں ٹائم لگے گا تو اسے ریگولر اس کو لینا ہے تو اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے تاکہ یہ پاوڈر بن جائے تو گائز اس کو ہم کس طرح سے لیں گے ڈیلی ون ٹی سپون لینا ہے اس کو کوئی بھی ٹائم آپ ایک ٹائم فکس کر لیں اور اسی ٹائم پہ ون ٹی سپون لینا ہے ون ٹی سپون آپ کو موہ میں ڈالنا ہے اور ایک گلاس پانی پی لینا ہے اس کے اوپر اور ڈیلی پینا ہے ایک ہفتے تک ایک ہفتے کے بعد آپ کو آلٹرنیٹ ڈیس کرنا ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ایک دوسرے ہفتے کے بعد آپ کو ویکلی ٹوائس کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا ڈیابیٹیس چیک کر سکتے ہو تو گائز آپ یہ پاوڈر ضرور ٹرائ کریں اور جو بھی اپنے فیملی فرنڈز کانٹیکٹس ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس طرح کا پاوڈر استعمال کر سکیں اور اپنا ڈیابیٹیس کنٹرول میں لاسکیں آپ اس پاوڈر کو ضرور بنائیں استعمال کریں اور آپ کو یہ آثر ہو رہا ہے اور آپ پا ڈیابیٹیس کم ہو رہا ہے یعنی ضرور پومنٹ میں مجھے بتائیں نو ٹی نو کافی یوننگ ٹائپ پہ کچھ ملک وغیرہ لے لیتی ہوں وہ بھی لیٹ اس ٹنے یا فور ففٹین کچھ بجا ہوا ہے تو یہ ہے سناک ٹائم مجھے بہت من ہو رہا تھا کچھ سویٹس تو بلکل یوننگ سناک کے بعد میں نے ریسیف کیا اے پارسل تو یہاں پہ میں نے میشو سے آرڈر کیا تھا ٹیبل لیمپ ایسا ٹیبل لیمپ جو کہ میں یوز کروں بلپ لگا کر کیونکہ لیڈ والا بھی جو آٹومیٹک جو ہوتا ہے چارجنگ والا یہ بھی ایویلیبل تھا لیکن مجھے یہ ڈیزائن کچھ پرانا سا آنٹیک سا لگا جو کہ آج کل ہم لوگ لیڈ والا یوز کرتے ہیں لیکن میرے پاس ایک بھی ٹیبل لیمپ نہیں ہے تو میں نے ایک آرڈر کیا تاکہ میں اسے بچوں کے لیے بھی استعمال کر سکوں یا پہ میں اپنی تو گائز یہ میں نے اوپن کر لیا میں نے بلیک آرڈر کیا ہوا تھا انہوں نے وائٹ بیجا ہے لیکن بہت ہی پیارا ہے اس کا جو میڈ ہے پلاسٹک ہے لیکن یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی میٹالک ہے اور بہت ہی پیارا ہے انٹیک جیسے لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو بلب آنا ہے وہ تو نہیں آیا شاید ہمیں خود لگانا ہے تو میں نے یہاں کا بلب نکال کے لگا کر چیک کرنا چاہا لیکن بلب نہیں لگ رہا ہے اس نے مجھے کوئی الیکٹرونک جو شاپس ہوتی ہے وہاں جا کے جہاں پر بلب سے ملتے ہیں وہاں جا کے اسے چیک کرانا ہے اگر بلب سچ میں نہیں لگ رہا ہے تو اسے ریٹرن کرانا ہے تو گائز نیکس ڈے میں نے پھر سے بلب لگا کے ٹرائے کیا اور یہاں پہ دیکھو یہ بلب لگ گیا تو یہاں پہ میں نے صحیح طریقے سے لگایا اور اس کے آپ لائٹ دیکھ سکتے ہو اس کا پاور دیکھ سکتے ہو بہت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ریاللی اٹس وارت بائنگ دیس لیکن بلب کے لئے مجھے ابھی ایکسٹر پی کر کے بلب خریدنا ہے اور میں اس کے لئے بہت ہی پاور فل والا بلب خریدوں گی تاکہ میں اس لائٹ کو میری ویڈیوز میں بھی رہ سکتی ہوں یا پھر بچے بھی سٹڈی کے لئے ٹیبل پر ایز ای ٹیبل لیمپ کر سکتے ہیں اس کو یہ ٹیبل لیمپ بھی ہے بٹ میں نے کسی اور مقصد سے خریدا ہے تو ویڈ میں یہاں پر اپنا ویڈیو اینڈ اپ کرتی ہوں جو کوئی بھی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں انشاءاللہ ایک نیا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی بہت جلد سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ